یہ حضرت پیر جلال الدین غومی رحمت اللہ لے کے حادم بھی تھے لنگر چلاتے تھے اور ان کے بارے مشہور ہے کہ جب ایک دفعہ لکڑیاں نہیں تھی تو پاؤں ڈالا تو پاؤں سے آگ نکننے لگی اور لنگر پان گیا اور عدب کی انتہا یہ تھی انہوں نے کمال عدب کیا حضرت آتش باس رحمت اللہ لے یہ ان کا مزار ہے ہم وہاں حاضر ہوئے ہیں یہ کافلی آئے ہوئے ہیں ان کی مناہیں یہ نیچے ان کا مدار ہے حضرت آتش باس رحمت اللہ لے کا گنبت بنا ہوئے ہیں کونیا میں ہیں یہ ساتھ ان کا کون ہے جو بند کیا ہوا ہے پرانی ترس کا وہی قرآن ہے ہزار سال قرآنہ نتاق ہے حضرت آتش باس کا زندین کا سفر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں مثل چیز عدب ہے اور احترام ہے جہاں بھی عدب ہوگا احترام ہوگا کامیادیوں کا سفر ہوگا وہاں نمک پڑا ہے وہاں نمک سے لوگ نمک لے رہے ہیں وہ لوگ رش لگا ہوا ہے کافلہ آیا ہوا ہے اور یہ ترکی والوں کا کافلہ ہے کسی اور شہر سے آیا ہے اور یہ نمک پڑا ہے نمک پڑا ہے مرکت والا نمک ہے حضرت آتش باس چونکہ لانگری تھے شہر کے مطبق کے یعنی کچن کے امیر اور ذمہ دار سے اصل چیز عدب ہے اور جتنا عدب جتنا احترام اور جتنا زیادہ طلب ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ قبولیت ہوتی ہے اور حضرت آتش باز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں انہوں نے اللہ سے آپ نے آپ کو قبول کرا لیا تھا بس اور آج دنیا ہے ان کو پڑھ کے حدیعہ دے رہی ہے ہم بھی ان کو عمال کا حدیعہ دیتے ہیں جزاکر